میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سود بہت بڑا گناہ ہے انٹریسٹ بہت بڑا گناہ ہے سود خور کے حوالے سے سخت وعیدیں آئی ہیں اور سود خوروں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیب جل جلالہ نے سخت آکام فرمائے ہیں آپ ذرا سوچیں زمانے کے اندر سود کو بہت برا سمجھا جاتا ہے ویاج کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور سود کھانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جسے دنیا حبیبِ عجمی کے واقعے کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ حبیبِ عجمی کون تھے سود کا کاروبار تھا لوگوں سے سود وصول کرتے تھے سود پر پیسہ دیتے تھے اور ان کی عادت تھی جب کسی کو سود دیتے تھے تو سود کا پیسہ لینے کے لیے ویاج لینے کے لیے انٹریسٹ لینے کے لیے جب کسی کے یہاں چلے جاتے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوڑتے تھے اللہ اکبر حبیبِ عجمی جب کسی گلی سے گزرتے تو ننے سے کھیلتے ہوئے بچے کہا کرتے کہ نارے ہو جاؤ حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول اڑ کر کے ہمارے چہرے پر آ جائے جس کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں آپ انتازہ لگائیے حبیبِ عجمی سود کا کاروبار کرتے تھے انٹریسٹ کا کاروبار کرتے تھے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک شخص کو انہوں نے سود پر پیسہ دیا تھا جب اس کے گھر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے تقاضے کے لیے جب دروازے پر دستک دی وہ شخص گھر پر موجود نہیں تھا اس کی بیوی گھر میں موجود تھی حبیبِ عجمی نے کہا میں اپنا سود لینے کے لیے آیا ہوں عورت نے جواب دیا میرا شوہر اس وقت گھر پر نہیں ہے وہ تمہارے سود کے انتظام کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کمائی کے لیے گیا ہے مہنت و مشقتت کے لیے گیا ہے وہ شام تک لوٹے گا اگر کچھ لے کر آتا ہے تو تمہارے پاس پہنچا دے گا تب حبیبِ عجمی نے کہا تھا جانتے ہو میری عادت ہے کہ جب میں کسی کے یہاں جاتا ہوں تو بغیر ویاج کے پیسے لیے ہوئے انتریش کے پیسے ہوئے واپس نہیں آتا اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو اس خاتن نے کہا ہاں بکری کا ایک سر موجود ہے جو میرے پاس ہے اگر تم چاہو تو اسے لے جا سکتے ہو اس لیے کہ اس کے علاوہ میرے بچوں کو اور میرے کھانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ اکبر حبیبِ عجمی نے کہا مجھے وحی دے دو وہ لے کر کے اپنے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اسے پکاؤ تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے کھائیں اللہ اکبر چولے کے اوپر چولے کے اوپر ہنڈی رکھ دی گئی اس میں بکری کا وہ سر رکھ دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد جب ایسا محسوس ہوا کہ گوشت تیار ہو چکا ہے محسوس ہوا کہ کھانا تیار ہو چکا ہے اور ہنڈی میں جو موجود سر ہے وہ پک چکا ہے تو حبیبِ عجبی نے اپنی بیوی سے کہا جلدی سے وہ سر لاؤ تاکہ کھا کر کے میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں اللہ اکبر میرے پیارے آق فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان آپ ذرا سوچیں وہ جیسے ہی ہنڈی کو نیچے اتار کر اس کے اندر جیسے ہی تلاش کرتی ہے کہ وہ سر پک چکا ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں ہنڈی میں اس سر کی بجائے پورا خون بن چکا تھا اللہ اکبر خون کو دیکھنے کے بعد حبیبِ عجبی کی بیوی نے کہا دیکھو یہ سود کے پیسے کا انجام ہے تم لوگوں کا خون چوس چوس کر کے سود جمع کرتے ہو اللہ عزو جلس سے ڈرو پربردگار کا خوف اپنے دل میں رکھو توبہ کرو حبیبِ عجبی کی دل کی دنیا بدل چکی تھی حبیبِ عجبی نے دل میں خیال پیدا کیا کہ اس وقت روے زمین پر اللہ کے برگوزیدہ بندے حضرتِ حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہیں اللہ اکبر میں جاتا ہوں ان کی محفل میں اور جانے کے بعد ان کے ہاتھوں پہ توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی سود کا کاروبار نہیں کروں گا جن کا پیسہ آج تک میں نے لیا ہے اسے میں لوٹا دوں گا اور اگر یاد نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لوں گا حبیبِ عجبی اس نیت سے جو اس سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے توبہ کی نیت سے پڑے حضرتِ حسن بسری کی محفل میں پہنچے حضرتِ حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ توبہ پر تقریر کر رہے تھے توبہ پر خطاب فرما رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے جوشِ خطابت میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو میرا مولا اس کے گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا گنے گار کیوں نہ ہو چاہے وقت کا حبیبِ عجبی ہی کیوں نہ ہو اللہ اگر سچے دل سے وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے حبیبِ عجبی اس محفل میں موجود تھے کھڑے ہو گئے کہا حضور آپ نے کیا فرمایا دوبارہ فرما دیں حضرتِ حسن بسری نے فرمایا اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے مولا اس کی خطابت میں کو ماں فرما دیتا ہے چاہے وہ وقت کا حبیبِ عجبی ہی کیوں نہ ہو اس نے پھر کہا حضور ایک بار اور فرما دیجئے حضرتِ حسن بسری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی حبیبِ عجبی ہیں اللہ اکبر جیسے ہی حضرتِ حسن بسری نے تیسری مرتبہ فرمایا اللہ عز و جل سچی توبہ کرنے والے کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے چاہے وہ حبیبِ عجبی ہی کیوں نہ ہو حبیبِ عجبی آگے آئے حضرتِ حسن بسری کا ہاتھ پکڑا کہا حضور میں ہی وقت کا ناکارہ انسان اور مشہورِ زمانہ سود کھور حبیبِ عجبی ہوں میں توبہ کی غل سے حاضر آیا ہوں حضرت میرے لئے دعا کر دیں اللہ میرے گناہوں کو ماف فرما دے میں سچے دل سے آپ کے آتوں پہ توبہ کرتا ہوں آج کے بعد سود کا کاروبار نہیں کروں گا اور جس کا میں نے سود آج تک لیا ہے اور مجھے یاد ہے میں سب کو ان کا پیسہ لوٹا دوں گا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رب العزت جل جلالہوں نے حضرت حبیبِ عجبی کی توبہ کو قبول فرمالی اور توبہ کی قبولیت کے بعد حبیبِ عجبی حضرت حسن بصری کی صحبت میں رہنے لگے ان سے بیعت ہوئے ان کی شاگل کی قبول فرمائی زندگی کے لمحات گزارنے لگے یہاں تک حضرت حبیبِ عجبی کو توبہ کر لینے کے بعد اس تقامتِ توبہ کی بنیاد پر اللہ نے اتنا اچھا مقام عطا فرمایا کہ وقت کے عظیم ولی کی حیثیت سے دنیا انہیں پہچاننے لگی دنیا انہیں جاننے لگی یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو چونکہ حضرت حبیبِ عجبی کی زبان عجبی ہونے کی وجہ سے مخارج عربیوں کی طرف پختہ نہیں تھے اس لئے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہو ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لئے جب پہنچے تو اتفاق سے مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور مسلح امامت پر حضرت حبیبِ عجبی موجود تھے اور نماز پڑھا رہے تھے حضرت حسن بصری کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ عجبی ہے اس کی زبان کے اندر پرو ناؤنس کے سلسلے میں مخارج کے سلسلے میں عربیوں والا لب و لہجہ نہیں ہے اور پھر سود سے انہوں نے توبہ کی ہے اللہ اکبر دل میں تھوڑا سا خیال آیا اللہ اللہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اس تجسس میں تھے بہرحال نماز مکمل ہوئی نماز کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہوتی ہے بستر پر مہمے خواب ہوتے ہیں خواب کے اندر جلوہ الہی نظر آیا اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے میرے کریم میں تیری رضا چاہتا ہوں ذرا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے کرنے کے بعد تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے میرے کریم نے فرمایا اے حسن میں نے تجھے آج مغرب کی نماز کا وقت عطا کیا تھا اگر تُو حبیبِ عجمی کے پیچھے نماز عطا کر لیتا میری رضا کی دولت تجھے میسر آ جاتی آپ اندازہ لگائیں سود کے کاروبار میں زندگی گزارنے والا اگر سچ کے دل سے طوبہ کر لے تو مولا اپنی شان کے مطابق اپنے قرب کی دولت عطا فرما دیتا ہے تو جہاں نماز کے ذریعے ولایت ملتی ہے وہاں توبہ کے ذریعے بھی اللہ ولایت کا مقام عطا کر لیتا ہے آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم سور بھی گئے تو دنیا قبول کرے گی یا نہیں کرے گی میں کہتا ہوں میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے وہ تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی اللہ کی طرف اے اللہ عز و جلہ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے گناہوں کے دلدل میں پھسے ہوئے نوجوان مسلمانوں صرف یہ نہ سمجھو کہ سوسائٹی قبول نہیں کرے گی اگر ہم سور گئے تو آپ بس یہ سوچو اگر مولا قبول کر لے تو ساری کائے موسیقا 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 موسیقا